موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگانہ میں جائدہ دور ریجسٹریشن کے عمل میں رکاوٹیں ہیدر آباد میں کم عمر لڑکا نالے میں گر کر ہلاک نیکڈیس روٹ ہیدر آباد پر پی وی نرسی ماراو مارک کا بورڈ لگ گیا وزیر داخلہ محمد محمد علی وزیر ٹی سری نواز یادوں نے عاصف نگر پولیس اسٹیشن کی عمارت کفتتہ کیا رات میں مات صبح میں بیٹا اور دوپہر میں باپ کی کرونا سے موت سیتمبر یا اکتوبر میں کرونا کی تھیسری لہر کا آنا تے نوجوانوں کی متاثر ہونے کا خرشہ فیس بک نے ٹرمپ پر لگائے دو سال کی پاوندی ہیدر آباد میں کپڑے کا بے پاری لاکڈان کی وجہ سے بنمس کا فروفت کرنے پر مجبور اب خبر تفصیل سے تلنگانہ میں انٹرنیٹ سرویس میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج ارزیات اور جائدادوں کے ریجسٹریشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ریجسٹریشن کی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ریاست میں لاکڈان میں صبح چھے وجہ سے ایک بجے دن تک نرمی دی جا رہی ہے اس نرمی کے وقت کے دوران ہی ریجسٹریشن اور دیگر سرکاری عمر انجام دینے کی حکومت نے اجازت دی ہے تاہم اچانک سرور میں ہوئے مسئلے کی وجہ سے ریاست میں ریجسٹریشن کے کام میں غیر معاملی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہر عدرابط کے نیو بوین پلی پولیس اسٹریشن کے حدود میں نالے میں گرنے سے ایک ساتھ سالہ لڑکے کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق آنن سائن نامی لڑکا نالے کے مرمت کے کاموں کے دوران اتفاقی طور پر نالے میں گر پڑا اور بہ گیا اطلاع پر فائر برگٹ کے اہلکار وہاں پہنچے جنہوں نے اس کو تلاش کیا اور بعد ازاں اس کی لاش کو پوسٹ مارٹن کیلئے بھیج دیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کر کے جان شروع کر دی حیدرابط کے حسین ساگر جھیل کا آہتہ کرنے والی مشہور نیکلیس روٹ کا نام تبدیل ہو گیا ہے ریاستی حکومت نے تلنگانہ حکومت کابینہ کی اجلاس میں نیکلیس روٹ کے نام کو سابق وزیراعظم پی وی نرسیمہ رو کے نام سے موسم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قرارداد منظور کی تھی اور گزیستاروز تلنگانہ کی یومی تاسیس تخریب کے موقع پر نیکلیس روٹ پر پی وی نرسیمہ رو مارک کا بورٹ لگا دیا گیا ہے تلنگانہ پولیس اپنی فرشناسی اور فرنڈلی پولیسنگ میں ملک بھر میں اہم مقام رکھتی ہے قیام تلنگانہ کے بعد سے تلنگانہ پولیس نے عوام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ان خیالات کا اظہار تلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی اور ریاستی وزیر برائے افضائش مویشیاں ٹی سری نواز سیادوں نے عاصف نگر پولیس اسٹیشن کی امارت کا افتادہ کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ خیام تلنگانہ سے قیام عوام میں پولیس کے متعلق ایک قسم کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے عوام بلا خوف پولیس اسٹیشن کو نہیں جایا کرتے تھے بلکہ جب کبھی پولیس اسٹیشن کو جانا ہوتا تو اپنی کسی لیڈر یا وکیل کو ساتھ لے جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے مسائل کا حل وقت طلب ہوتا تھا اس کے مقابل خیام تلنگانہ کے بعد وزیر آلہ کیا چندر شکر راؤں نے محکم پولیس کو اہمیت دیتے ہوئے اس میں کئی ایک اصلاحات لائے جس میں ڈی جی پی ڈاکٹر مہندر رڈی نے کافی تاؤن کیا وزیر موصف نے کہا کہ وزیر آلہ کیا چندر شکر راؤں نے محکم پولیس کو سات سو کور روپیوں کا بھاری بجٹ مہیا کیا جس کی بدولت محکم پولیس میں جدید آلہ سے لیس مختلف خصم کی گاڑیاں خراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس نے پچھلے سات سالوں میں بہترین کارٹ کردگی سے ملک بھر میں تلنگانہ پولیس کا نام راشن کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس جدید ٹیکنالوجی کا پھرپور استعمال کر کے مسائل کا حل تلاش کرتی ہے سی سی ٹی وی کی تنصیب میں تلنگانہ ریاست ملک بھر میں سرے فہرست ہے ملک بھر کے ستر فیصد کیمرے صرف تلنگانہ میں موجود ہے اس کے علاوہ بین اقوامی سطح پر بھی ہیدر آباد کو سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب میں اہم مقام حاصل ہے تلنگانہ میں خواتین کی سیفٹی اور سیکیروٹی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اسی لئے ان کے مسائل کو فوری حل کرنے اور حفاظت فراہم کرنے کے لئے شی ٹیم کا خیام عمل میں لیا گیا جس کے بہتری نتائج منظر عام پر ہیں اس موقع پر ڈی جی پی ہیدر آباد پولیس کمیشنر کے علاوہ ایم ایل سی ایم ایس پرباکر رکنے اسمیلی جعفر سن میراج تلنگانہ سٹیٹ ہاؤزنگ کارپریشن کے چیرمن دامدر ایڈیشنل پولیس کمیشنر کرائم محترمہ شیکا گویل ایڈیشنل پولیس کمیشنر ٹرافک انڈل کمار ایڈیشنل پولیس کمیشنر لائنڈ آرڈر ڈی ایس چوہان جوائن پولیس کمیشنر ای آر سری نیواز ویجائنگر کولینی کارپوریٹر ڈاکٹر خاسم گڑی ملکاپپور کارپوریٹر کروناکر اور دیگر شرک تھے موسیقی کرونا ورس کی وابا سے کئی خاندان بکھر رہے ہیں گھنٹہ منٹوں میں ایک ہی خاندان کے دو تین افراد کی موت ہونے کی کئی علاقوں سے احتیالات موصل ہو رہی ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ تلنگانہ کے نارین پیٹ زلے میں پیش آیا جہاں چند گھنٹوں میں ہی کرونا کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے تین افراد کی موت ہو گئی ماں کی موت رات میں ہوئی جبکہ صبح میں بیٹا اور دوپہر میں باپ چل وسا تفصیلات کے مطابق نارین پیٹ زلے کے محل مٹکہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ شمہو لنگم 20 دن قبل کرونا ورس سے متاثر ہوا تھا اس کے چند دن بعد اس کا 70 سالہ باپ بدھریہ سوامی اور 66 سالہ ششی کلا بھی ورس سے متاثر ہو گئے شمہو لنگم نے اقتدام میں گھر پر ہی علاج کیا لیکن صحت بگڑ جانے پر اسے محبوب نگر کے ایک خانگی اسپتال میں شرک کیا گیا اس کے بعد اس کی ماں اور باپ کو بھی سرکر اسپتال میں شرک کر دیا گیا جمرات کی رات ششی کلا کی موت ہو گئی اور ونٹی لیٹر پر زیر علاج شمہو لنگم نے جمعے کی صبح دس بجے دم توڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ ماں اور بیٹے کی آخری رسومات انجام دینے کے کچھ دیر بعد دوپہر میں بدھریہ سوامی کا دل کا دورہ پڑھنے سے دیہانت ہو گیا ملک کے عوام ابھی کرونا کی دوسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں کہ تیسری لہر کا انتبا دیا گیا ہے نیتی آئیو کے رکنوی کے سارسوت نے کہا ہے کہ ہندوستان نے کرونا وبا کی دوسری لہر کا سامنا کافی اچھی طرح کیا ہے اور اس لئے وبا کے نئے معاملوں کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تیسری لہر سے نمٹنے کے لئے تیاریاں پوری ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ تیسری لہر میں نوجوانوں کے زیادہ متاثر ہونے کے امکان ہیں سارسوت نے کہا ہے کہ ملک کے ماہرین نے بہت واضح اشارے دیئے ہیں کہ کرونا وبا کی تیسری لہر کا آنا تے ہیں ستمبر یا اکتوبر میں اس کے شروع ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ اس لئے ملک کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ٹھیکہ دینے چاہیے واضح رہے کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران ملک کے عوام کو اسپتالوں میں بیٹس، آکسیجن، ادویات کی خلط کا سامنا کرنا پڑا اور وائرس سے فاتھ ہونے والوں کے آخری رسومات کی انجام دہی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈرنالڈ ٹرمپ کے اکانڈ پر دو سال کے لئے پابندی آیت کر دی ہے اس سال چھ جنوری کو کیپٹل ہلز میں پیش آئے تشدد کے واقعات کے لئے ٹرمپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پوسٹوں پر ہنگامہ برپا کرنے کا ان پر الزام آیت کیا گیا تھا جس پر ان کی پوسٹیں ہٹا دی گئی اور پابندی آیت کر دی گئی فیس بک کمپنی کے نائب صدر نکلک نے کہا کہ چھ جنوری کو فیس بک پر ٹرمپ کی پوسٹوں نے کمپنی کے خواہد کی خلاف ورزی کی تھی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا دو سال کیلئے آکانڈ محتل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ فیصلے پر نظر سانی کریں گے ان کا آکانڈ کم از کم دو ہزار تیویز تک محتل رہے گا فیس بک نے کہا کہ نئے پروٹوکال کے مطابق ٹرمپ سخت سزا کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے وصولوں کے سنگین خلاف ورزی کی تھی حیدر آباد کے علاقے ٹولی چوکی کے رہنے والے جہانگیر خادری جس کی ٹولی چوکی چوراہے پر کپڑے کی دکان تھی انہوں نے بتایا کہ نوٹ بندی اور لاکڈان نے مجھے بن مسکا سموسا اور دیگر اشیاء فروخت کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹولی چوکی چوراہے پر گزشتہ کئی سالوں سے کپڑے کے کاروبار تھا جس میں چار سے پانچ لوگ کام کرتے تھے لیکن لاکڈان کی وجہ سے لاکھ روپیہ کا نقصہ ہو گیا ہے اور دکان بند ہو گئی کپڑے کے کاروبار میں روزانہ چار ہزار سے زائد آمدنی ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اب بن مسکا اور سموسا فروخت کر کے مجھے پانچ سو روپیہ کی آمدنی ہوتی ہے وہ روزانہ مختلف علاقوں میں چکر لگا کر کاروبار کرتے ہیں